السلام علیکم یار اور ویلکم بیک ٹو ٹیک کا چینل آج ہم بات کرنے والے ہیں ان فینکس نوٹ 11 پرو کی بیکوز نوٹ 11 تو اسی مہینے پاکستان میں آ گیا ہم نے اس فون کا کیمرہ ٹیسٹ بھی کر لیا اور اس کے کمپیریزن بھی کر لیا جو جو ویڈیوز آپ کو چاہیے تھی تو تمام ویڈیوز آپ کو اس چینل کے اوپر مل گئی تو اس وجہ سے اگر آپ نوٹ 11 کی ویڈیو دیکھنے آئے ہو تو سبسکرائب کر لو یار اس چینل کے اوپر آپ کو تقریباً ہر فون کے ریویوز دیکھنے کو ملتے ہیں جتنے فونز یہاں پہ میں جو ہیں آپ کے لیے اویل کروا سکتا ہوں میں فل کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس فون کے بارے میں ویڈیو مل سکے لیکن ہاں آج ہم بات کریں گے ان فینکس نوٹ 11 پرو کی بیکوز یہ جو سمارٹ فون ہے جو پاکستان کے اندر دسمبر میں لانچ ہونے والا ہے بھی ایک دن کے بعد ہی دسمبر شروع ہو جائے گا تو اس مہینے میں نوٹ 11 پرو آپ کو کون کون سی سپیسیفیکشن کے ساتھ آتا ہوا نظر آئے گا اور یہ فون اوہر آل کیسا ہے کیا آپ کو اس کا ویٹ کرنا چاہے یا پھر یہ لینا چاہیے اس ویڈیو میں آپ کو یہ تمام چیزیں میں کلیئر کر دوں گا اب یار ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس سمارٹ فون کے ڈیزائن کے بارے میں بیکوز ڈیزائن ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ ان فینکس کی نوٹ 11 سیریز نے کافی زیادہ انسپائر یا پھر امپریس بھی کیا ہے عوام کو خاص طور پر نوٹ 11 والے موڈل میں لیکن جو نوٹ 11 پرو ہے کیا یہ والا فون بھی آپ کو ویسے ہی انسپائر کرے گا جواب یہاں پہ ہے نہیں بیکوز یہ فون آپ کو پروائیڈ کرنے والا ہے کرو ایجز جیسا کہ آپ کو ڈیفرنٹ سمارٹ فون کے اندر ایجز ملتی ہیں یہ سمارٹ فون آپ کو ویسے ہی ایجز پروائیڈ کرے گا یہاں پہ آپ کو فلیٹ ایجز والا ڈیزائن دیکھنے کو نہیں ملے گا اوورال بیک ڈیزائن کے بعد کریں گناہ تو کافی ہے تک سیمیلر ہے جو کہ آپ کو نوٹ 11 پروائیڈ کر رہا تھا وہی بیک ہے کیمرہ موڈیول کافی ہے تک انسپائرڈ ہے ہاں یہاں پہ تھوڑا بہت آپ کو لائننگ کا پیٹن نظر آ رہا ہوگا اب یہاں ڈیزائن وغیرہ ہو چکا ہے یہ پورا فون آپ کو پلاسٹک بیلڈ کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا جو کہ آپ کو اس پرائس پوائنٹ کے اوپر تقریبا ہر فون ہی پلاسٹک کے ساتھ آتا ہوا نظر آتا ہے اب اس کے فرنٹ سائٹ کے اوپر موو کر لیتے ہیں بیکوز ایٹ اس ویری امپورٹنٹ کیونکہ نوٹ 11 ہمیں ایمولیڈ پینل پروائیڈ کر رہا تھا عوام کی کافی زیادہ ایکسپیکٹیشن رہی اس فون سے اور اس فون نے بلکل جسٹیفائی بھی کیا آپ نے ایمولیڈ پینل کے ساتھ بہت اچھی کوالٹی کا پینل تھا اس فون کے اندر لیکن نوٹ 11 پرو آپ کو IPS LCD پینل پروائیڈ کرے گا اگین ایڈان نو یہ کونسی سٹریٹیجی ہے لیکن ہاں نوٹ 11 پرو آپ کو 1080p ریزولیشن کا IPS LCD پینل پروائیڈ کرے گا لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ یہ فون آپ کو 120 ہرڈز کا ریفرش ریٹ بھی پروائیڈ کرنے والا ہے لیکن ایک اور ڈاؤن سائیڈ بھی ہے صرف ایمولیڈ نہ ہونا بھی ایک ڈاؤن سائیڈ ہے لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے اس فون کے اندر جو یہ ہے کہ جتنے بھی فون آپ کو 120 ہرڈز پروائیڈ کرتے ہیں وہ تقریباً آپ کو 240 ہرڈز کا ٹا سیمپلنگ ریٹ بھی پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان فینکس نوٹ 11 پرو تو آپ کو 180 ہرڈز کا ٹا سیمپلنگ ریٹ پروائیڈ کرے گا جو کہ تھوڑی سی ڈاؤن سائیڈ ہے لیکن ہاں سیارتر لوگوں کو ابھی خاص سیمپلنگ ریٹ سے فرق نہیں پڑتا اور پتہ بھی نہیں ہے تو اس لیے اس کو بیڈ پوائنٹ تو ہم کہیں سے بھی نہیں مان سکتے اوورال 120 ہرڈز ایک اچھی چیز ہے IPS LCD بھی ہے لیکن ہاں 1080p کی ریزولیشن بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی یہاں پہ آپ کو پنچ ہول ڈسپلی ملے گا اندھا فرنٹ سائیڈ جس کے اندر آپ کو 16 مگاپکسل کی سیلفی دیکھنے کو ملے گی بیک کیمرہ کی بات کریں نا تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا 64 مگاپکسل کا مین کیمرہ سینسر جو کہ تھوڑا بہت وائیڈ اینگل کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا نارمل سینسر نہیں ہوگا تھوڑا سا آپ کو وائیڈ اینگل ٹائپ کا کیمرہ ملے گا یہ والا لیکن مین سینسر اس کا ہے 13 مگاپکسل والا جو کہ آپ کو زوم پروائیڈ کرے گا 30 ایکس کا ہائیبریڈ زوم جو کہ آپ لوگ سوفٹر کے تھوڑ زوم کر پاؤ گے جیسے آپ کو انفینکس 0x نیو کے اندر دیکھنے کو ملتا تھا نا 60 ایکس والا زوم یہاں پہ نوٹ 11 پرو آپ کو 30 ایکس کا زوم پروائیڈ کرے گا اب یہ سمارٹ فون 64 مگاپکسل کا مین کیمرہ سینسر اور اس کے علاوہ 120 ہرز بکر آپ کو پروائیڈ کرے گا لیکن پروسیسر کون سا ہے تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا میڈیا اٹیک ہیلیو جی نائنٹی سکس جو کہ کافی زیادہ کیپیبل چپ سیٹ ہے اور ایک نیا پروسیسر ہے جو کہ مارکٹ میں چھانے کے لیے ہی آ رہا ہے ہر فون آپ کو اسی پروسیسر کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا جیسے کہ کیمنٹین سیریز کو آپ نے دیکھا اور یہاں پہ نوٹ 11 پرو بھی آپ کو یہی پروسیسر پروائیڈ کرنے والا ہے اور خاص طور پر بھی وہ وی ٹوانٹی تھری ای جو کہ دسمبر کے مہینے میں ہی پاکستان میں اپس ہو آئے گا وہ فون بھی آپ کو فار جی ویرینٹ کے امدر جی نائنٹی سکس کا پروسیسر ہی پروائیڈ کرنے والا ہے جب جی نائنٹی سکس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ 8 جی بی کی رہے ہیں ایک 108 جی بی کی سٹوریج دیکھنے کو ملے گی اور UFS 2.2 کی سٹوریج ٹائپ ہے جو کہ کافی زیادہ اچھی چیز ہے یہ فون آپ کو 5000 امی ایج کی بیٹری پروائیڈ کرے گا اور 33 وٹ کے فاس چارننگ پروائیڈ کرنے والا ہے تو یار یہ فون لانچ کب ہوگا جو کہ سب سے بڑا کوئیسٹن ہے تو جواب یہاں پہ یہ ہے کہ دسمبر کے پہلے ویک کے اندر آپ کو یہ سمارٹ فون لانچ ہوتا ہوا نظر آ جائے گا ایک کا دکھا دن اوپر ہو سکتے ہیں لیکن ہاں یہ سمارٹ فون تقریباً دسمبر کے پہلے ویک میں سکیجویلڈ ہے لانچ ہونے کے لیے پاکستان میں اور حال فون اچھا ہے لیکن جو پرائسنگ ہے نا وہ 100% کنفرمڈ نہیں ہے لیکن رینج چل رہی ہے 40,000 والی تب یہ 40 سے تھوڑا سیکڈیس بھی چل سکتے ہیں کہ 36 یا پھر 37,000 رکھ دے تاکہ آف لینڈ ڈسکاؤنٹ کے بعد یہ فون ہمارے پاس 35,500 یا پھر 36,000 کے اندر آ جائے جو کہ کافی اچھی پرائسنگ ہو سکتی ہے اس فون کے لیے لیکن ہاں اب یہاں پہ کمیاں ہیں جو کہ ایمولیٹ پینل کی ہے جو کہ ہم نوٹ پیل سیریز کے اندر کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تب یہ سمارٹ فون آپ کو کیا اچھا لگتا ہے یا نہیں اس کا ویٹ کر رہے ہو آپ یا نہیں کومنٹ کر کے بتا دینا اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر میڈ اگزام ختم ہو گئے تو دوبارہ سے ویڈیوز آپ کو ریگولر دیکھنے کو ملیں گی اب سے میرے اگلی ویڈیو کے اندر اللہ حافظ